ایک عورت جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے کہا میری ماں بہت زیادہ بوڑی اور ضائف ہے جو نماز میں بہت زیادہ غلطی کرتی ہے مجھے آپ کی خدمت میں بیجا ہے تاکہ آپ سے سوال کروں کہ وہ کس طرح نماز پڑھے جناب فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کچھ بھی سوال کرنا چاہے سوال کرے چنانچہ اس عورت نے اپنے سوالات بیان کیے یہاں تک کہ نوبت دسمیں سوال تک پہنچ گئی اور بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ ہر سوال کا جواب کشادہ دیلی سے دیتی رہی لیکن وہ عورت سوالات کی کسرت کی وجہ سے شرمندہ ہو گئی اور اس نے کہا میں آپ کو اس سے زیادہ زہمت میں نہیں ڈالوں گی جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر بھی سوال کر اور اس عورت کی تسکین کی خاطر فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو کام دے مثال کے طور پر اس سے کہے کہ یہ بھاری وزن کسی اونچی جگہ پر پہنچا دے اور اس کام کے بدلے میں تمہیں ایک لاکھ دینار انام ملے گا تو کیا وہ شخص اس انام کو پیش نظر اس کام میں تھکن کا احساس کرے گا اس عورت نے جواب دیا نہیں جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں ہر سوال کے جواب میں خداوند عالم سے اس سے کہیں زیادہ جزا حاصل کرتی ہوں اور ہرگز ملول نہیں ہوتی اور تھکن کا احساس نہیں کرتی میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اسلامی علماء جب خداوند عالم کی بارغہ میں حاضر ہوں گے تو اپنے علم و دانش اور کوشش جو انہوں نے لوگوں کی تعلیم اور ہدایت کے لیے کی ہے اس کے برابر اپنے خدا سے جزا حاصل کریں گے جناب فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات بر کی مناجات اور باسوز و گریہ اوزاری کبھی کبھی آپ کے فرزند کو نید سے بیدار کر دیا کرتی تھی امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے شب جمعہ اپنی والدہ غرامی کو دیکھا کہ محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہیں اور تلو فجر تک رکوع سجدہ کے عالم میں ہیں اور سب کے لیے دوا کرتی ہیں مگر اپنے لیے نہیں میں نے عرض کی اے مادر عزیز کیوں اپنے لیے کوئی دوا نہیں کی تو جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے بیٹا پہلے پڑوسی بعد میں خود جناب فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزند کو بہت زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی تھی اور اپنے والدہ غرامی کی سفارش کی بنا پر بچوں کو پھولوں کا گلدستہ شمار کرتی تھی اور قرآن و دوا کی تعلیم کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندے پر اٹھا لیں اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہوگا یہی بات انہوں نے ایک دفعہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جگرے گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں نہیں ضرور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خجور کی تازہ ٹہنیا مگوائیں کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اس سے مرد و عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا دیکھو اسمہ جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی گسل میں شریک ہوں کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا فاطمہ نے مجھے اس کی وسیعت کی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سب سے پہلی عورت ہیں جن کا جنازہ کسی پردہ پوش چارپائی پر اٹھایا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی اسی طرح پردے کے ساتھ لے جایا گیا اور ان کے بعد تو یہی طریقہ رائج ہو گیا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی پابندی کیا کرتی تھی کبھی کسی نامحرم کی نگاہ آپ کے بالوں یا چہرے پر نہیں پڑی حالانکہ آپ لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہی تھی لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ اسلامی پردے کا خاص خیال رکھتی تھی ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے سوال کیا ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے آپ نے جواب دیا نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑے اور نہ ہی کوئی نامحرم اسے دیکھ پائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جواب سن کر فرمایا تم نے بالکل صحیح فرمایا ہے ایک دن ایک نبینہ شخص نے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں اسے پردہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر بیٹی یہ مرد نبینہ ہے تو تم اس سے پردہ کیوں کر رہی ہو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بابا جان اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں لیکن وہ میری خوشبو تو محسوس کر سکتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو بہت پسند فرمایا اور آپ کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ